موسیقی 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 ایر ابید نرمانوں کو کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں بلڈوزر کی کاروائی تیجی ہے تو وہیں اترہ گھنڈ میں بھی اب ابید نرمانوں کو لے کر پرشاشن سخت نظر آ رہا ہے ایر ابید وزگاز پرادکرن نے روڑ کی اور بھگوانپور علاقے میں تین جگہوں پر اوید ویوسائی نرمان کے خلاف کاروائی کی ہڈٹ اے کے سہایہ کبھی انتہ نے بتایا کہ لگاتار پرادکرن عوید نرمان نہ کرنے کی چتاونی دے رہا ہے اور پرادکرن کے نقصہ پاس کروانے کے بعد بھی نرمان کی بات کر رہا ہے لہٰذا عوید نرمان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے جس کو لے کر اب پرشاسن پوری طرح سے الٹ میں نظر آ رہا ہے ہمارے ہردوار روڑکی ویقاس پرادکرن کے انترکت دستکرن عبیان اور سیلنگ عبیان ہمارے اچھا دیگاریوں کے نردیشوں پر بلکو بیتیمان ہے اور اسی کرم میں ہم نے بھی ہردوار کی سیترے میں تین سیلکی ہے یہ روڑکی تسل میں دو سیلکی ہے اور بابانپور تسل میں ایک سیلکی ہے دستکرن اور سیلنگ عبیان چل رہا ہے اس کا انترکت ہم سارے کلونی کو چنید کر رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں نیمال اصحار کہ آپ اپنا پک سے رکھیں اگر نہیں رکھیں گے تو ہم اچھت کاروائی پر بریٹن میں بات اب بازپور کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ عوید خنن کی روک تھام کے لیے کوشی ندی کا نیرکشن کیا گیا ہے بازپور میں عوید خنن پر روک لگانے کے لیے پرشاسن سخت نظر آ رہا ہے اس کی کڑی میں سلطان پر پٹی میں ایس ڈی ایم راکیش چنتواری نے راجسہ ویباہ کی ٹیم کے ساتھ کوشی ندی کا نیرکشن کیا حالانکہ اس دوران ندی میں خنن کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ایس ڈی ایم نے بتایا کہ عوید خنن پر روک لگانے کے لیے اچانک نیرکشن کیا گیا جہاں عوید خنن ہوا وہاں پر پیمائش کے لیے ٹیم کو نردیش دیے گئے جس کے بعد چالان کی کاروائی کی جائے گی برادے کی بیٹے دنوں ادھم سنگھ نگر کے ایس ڈی ایم سمیت ویبین ادھکاریوں نے عوید خنن کی سوچنا پر کوشی ندی میں چھاپے ماری کی تھی جس میں ایک درجن سے زیادہ واہنوں کو سیج کیا گیا تھا سبح میرے دوارہ اور ہمارے راجو ست تحصیل کی ٹیم ہے ان کے دوارہ جو ہے مانکی گھاڑ سے لے کے باجار گھاڑ تک پرتے گھاڑوں کا بیجٹ کیا گیا وہاں جو کاٹے ہیں جو کھنن چھتر اس کو دیکھا گیا حالانکہ آج جو ہے کھنن کا کاربند تھا لیکن کئی جگہ یہ عوید روپ سے جو کھنن کیے گئے ان چھتروں کا بھرمڈ کیا گیا تو ہم نے راجو ست کی ٹیم کو ندیشت کیا گیا یہ ہے کہ جن کھیتوں میں کھنن کیا گیا ہے ان کی ناب جو کرے یا دی وہ پٹے کا بھاگ نہیں ہے تو ان کی بردو جو ہے چالانی کی کاروائی کرے بیٹر میں بات اب نریند نگر کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں مہا پوران کتھا کا شبھارم کیا گیا بتا دیں کہ ایک ہفتے تک رام لیلہ میدان میں اس کتھا چلی کی جائے گی نریند نگر پالی کا کہ رام لیلہ میدان میں شریمت بھاگوت مہا پوران کتھا کا شبھارم ویدی ویدت پوجہ ارچنا کے ساتھ کیا گیا محلاؤں نے صرف مندر میں بھگوان بھولینات کو جل چڑھانے کے ساتھ دھول دماؤں کی تھاپ پر بھویے صبح یاترہ نکالی جس کا شردھالو نے ضروردار سواگت کیا جس کے بعد ویاسائے گدی پر ویرازمان پنڈٹ ڈاکٹر مکیز بھٹ نے سریمت بھاگوت مہا پوران کتھا کا پروچن شروع کیا جسے سننے کے لیے دور دور سے شردھالو پہنچے تھے چہتر اور سکلپکس میں دو مہنوں میں بہت مہتو بتایا گیا بھگوٹی جگدنبا کی پوجہ کرنے کے لیے تو چہتر سکلپکس میں اس لیے ہمیں سوچا بھگوٹی کی پوجہ کریں بھگوٹی کے گناہنواد کریں کیونکہ بھگوٹی جو ہے برمہ بشن بھائیس سبھی دیو میں سکتی دینے والی ہے ہر مانوں کو ہر جیو کو سکتی دینے والی ہے بریٹن میں بات اب پاڑی کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں دو جی سی بی کے اوپر کاروائی کی گئی ہے پاڑی کے سے ایک عجیب و قریب کارنامہ سامنے آیا دراصل پریوہن ویہاگ نے کھنن کارے میں لگی دو جی سی بی مسینوں کو سیجھ کیا ہے جن کی نمبر پلیٹ ایک ہی تھی جس کے بعد پریوہن ویہاگ اس گڑھڑی کی جانچ میں جڑ گیا یہ پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرضی نمبر پلیٹ لگا کر کھنن کیا جا رہا تھا یا پھر پریوہن ویہاگ کے اور سے ہی نمبر زاری کرنے میں گڑھڑی کی ہوئی ہے پریوہن ویہاگ کے آرٹیو راجیو مہرہ نے نمبر پلیٹ فرضی ملنے پر جی سی بی مالک کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہمارے جو پروتنا دھکاری ہوں نے دو جے سی بیوں کو بند کیا ہے جو آپ پہ سرنگر چیتر پہ جہاں مہرہ کرسن چالی تھی ہے اور دونوں جو جے سی بی ہیں ان پر ایک ہی پنجر نمبر امکر تھائی ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک تاکیف ہوجری بھی ہے تو اب ہم اس کی جہاں تاکیقات کرنا ہے اس کے لیے اور اس کے لیے پورٹم بنا کریں ہمارے جو آرٹیو اپورٹمائٹ ہے اور اس پر فردر میں کارویٹ کریں پرورتن کاری ہے یہ تو ہمارے تین سو پیسر دن چلتے لگتا ہے اور ہمارے اسٹرکسن بھی اپنے پورٹمائٹ لگائی کو ہے کہ وہ کیول مکھ مارکوں پہ ہی چیکنگ نہ کریں بلٹن کے آخری میں بات رود پریاؤکی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہاں مدہ مہشور مندر کی کپاٹ کھلنے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا بتا دے کہ مدہ ہمالے کی گود میں بسے دیتیہ قیدار بھگوان مدہ مہشور کے کپاٹ کھلنے کی تاریخ بہشاکی کے پویتر پر گھوشت کی گئی انیس مائی کو مدہ مہشور مندر کے کپاٹ سردھالو کے درشن کے لیے کھول دیے جائیں گے پندرہ مائی کو دیو دولی پنچکے دار مندر اٹی مٹ پریشر میں ستافت ہوگی جبکہ سترہ مائی کو دولی رانسی کے لیے پرستان کرے گی یہاں یہی راتری میں دولی وشرام کرے گی اگلے دن اٹھارہ مائی کو گونڈار میں پرواس ہوگا یہاں راتری پرواس کے بعد انیس مائی کو صبح گیارہ بجے سے مدہ مہشور کے کپاٹ کھول دیے جائیں گے اگلے چھے مہینے گریسم کال میں یہی پر بھگوان مدہ مہشور کی پوجہ ارجنا کی جائے گی ہماری دیو بھومی میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیس اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ابھی سٹانیو